نمسکر میں ہوں علی عباس تیز رفتان نیوز میں آپ کا سواغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں میں میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ بالیورٹ کے جو بھی سیلبریٹیز ہیں وہ کبھی کسی ایک پروگرام میں نہیں آئے گی چلیے بات کرتے ہیرا ڈیجیٹل گول کے بارے میں ہیرا ڈیجیٹل گول جو ہے ہماری کمپنی کی وون ایک کائن ہے اور جس کو ہم نے ایک چینج پر لانچ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ کائن جو ہے کٹ کو گولڈ مارکٹ کے اوپر چلے گی کیا لگتے آپ کو کہ کب تک ان کا ریٹرن انہیں واپس مل پائے گا کیا تارن رہے سکے ڈیجیٹل گولڈ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر کائن ہے تو آپ فلیکچویٹ آن لائن کے اوپر دیکھتی ہوں کہ تمہارا کائن کا پریس کتنا بڑا ہے کتنا کم ہوا ہے آپ کو کوئی بھی پرافیٹ دینے کی ضرورت آپ خود transfer کر کے پیسہ لے سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہوتا ہے اس کا نفع اور نقصان کا مطلب نہ ان کو میں نے کوئی فنڈنگ کیا ہے نہ میں نے کوئی پیسے دی نہ آج بھی مجھے دینے کی ضرورت ہے چاہے وہ بڑے celebrities کیوں نہ ہو بڑے politician کیوں نہ ہو بڑے cabinet minister کیوں نہ ہو وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے ایک بڑے سوال کی طرف موف کریں گے ہیرے ڈیجیٹل گول کے پاس اتنا ڈیجیٹل گول آتا کہاں سے ہے دیکھیں ڈیجیٹل تو آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل ہوتا ہے ایک بیانگ کے ورل ڈیپازٹ کے اوپر جے آپ جتنے پیسے ڈیپازٹ کریں گے آپ اتنا گولڈ ڈیپازٹ کر سکتے ہیں بیانگ کے طرف لے سکتے ہیں جیسا آپ لوگ ہیں آپ کے مارکیٹ کے آپ میں وہ گولڈ آئے ہیں اور آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اور بائی کر سکتے ہیں نمشکار آج ہم ایسی سکشت سے آپ کو ملائیں گے ایسی سکشت کے بارے میں آپ سے بات کریں گے جو کسی بھی انٹردیکشن کی مہتاج نہیں ہے دیکھئے بہت زیادہ سرکیوں میں رہتی ہیں اور سوشل ورک کو لے کر اپنے سرکیوں میں رہتی ہیں اور کہنے کے اپنے بزنس کو لے کر ورلڈ میں ورلڈ وائٹ بزنس کو لے کر بھی سرکیوں میں رہتی ہیں اور پولٹیکل پارٹی کے اگر بات کریں تو پولٹیکل پارٹی اور محلہ امپارلمنٹ کو لے کر بھی جا سکتا ہے تو آپ گیس کریں کہ میں کس کے بارے میں بات کریں ہوں گی آپ نے بلکل صحیح گیس کیا ہے میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر نورا شیخ جی کے بارے میں بہت بہت سوگت ہے آپ کا ہمارے ون ٹو ون میں اور یہاں پر آپ پبلک ڈیوانٹ پر آج آپ کو بلائے گیا ہے اور پبلک جو ہے جو جنتا ہے آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بہت سارے سوال آپ سے کرے جائیں گے تو کیا آپ تیار ہیں اپنے فالوز کو جواب دینے کے لیے جی کوشش کرو گی جی بالکل تو را جی سب سے پہلے سوال میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ کیا کچھ ایسا مطلب کیا آپ کی شخصیت جتنا میں آپ کے بارے میں ریسرچ کیا ہے جتنا میں آپ کے بارے میں جانی ہوں آپ کے بارے میں جانی ہوں آپ کے ایجوکیشن سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ آپ کہاں سے آپ نے اپنے ایجوکیشن کو میرا نیٹیو تیرپتی ہے اندرپردیس اور وہاں پر میں نے پڑھائی کی اور اس کے بعد تھوڑا مسلم کمیونٹی میں جو ہے کوئی ایجوکیشن کو جو ہے اپنے گھروں میں ہی فیاملی میں نہیں مانتے تھے تو کافی فائٹ کر کے میں نے پڑھائی کیا پھر اس کے بعد میں نے بزنس منیجمنٹ بھی پڑھا اور اس کے بعد آج تک بھی میں پڑھتی ہی رہتی ہوں جو ضرورت ہوتا ہے جو سبجیٹ ہوتا ہے اس کے لیے میں ہمیشہ اور میں سب لوگوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ پڑھائی کا ختم نہیں ہوتا ہے پڑھائی ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے ہر دن ایک نیا سبجیٹ ہر دن ایک سبجیٹ سامنے آتا ہے تو وہ سبجیٹ کو کلیر کرنے کے لیے پڑھائی پڑھتے ہیں آج آج تو گوگل میں ہر طرح کی پڑھائی مل جاتی ہے تو لوگ جو ہے اس میں تو ہم بھی آج بھی جو ضرورت ہوتی ہے اس کی سٹیڈی کرتے رہتے ہیں دیکھیں کیونکہ اس انٹرویو کی شروعات کریں گے تو ہم آپ کو پہلے سکھ بار پڑھا دوں کیسے سوال تھوڑے سے تیکھی اور کڑھے ہو سکتے ہیں تو کیا آپ اپنے جنتا کو ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں بلکل میں تیار ہوں آپ سوال اپنی مرضی سے کر سکتی ہو ٹھیک ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ آپ ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے بتائی دیا اس کے بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے ہمارے ریسرچ کے ساتھ سے میڈم آپ جو ہیں ہیرا گروپ کی سی او ہیں اس کے علاوہ مہیلہ ایمپوارمنٹ پارٹی کے پریسیڈنٹ ہے نورا شیخ گلوور فاؤنڈیشن کے بھی آپ فاؤنڈر ہیں ہیرا ڈیجرل گولڈ کی فاؤنڈر ہے سی او ہیں آپ اتنے ساری چیزیں کیسے ہنڈل کرتی ہیں ایک ساتھ یہ سب اوپر والے کا دین ہے جو الحمدللہ میں تو نہیں ہنڈل کرتی بس میں نے یہ کام جو شروع کیا ہے جو بزنس شروع کیا اچھے کاموں کے لیے شروع کیا گلوور کے ایجوکیشن کے لیے شروع کیا کالیجز کے لیے شروع کیا اور جو غریب طبقے کی مہلائیں تھے لیڈیز تھے ان سب کو میں نے بزنس سکھایا ہیرا گروپ صرف ایک بزنس نہیں ہے ہیرا گروپ لاکھوں لوگوں کو زندگی دینے کا ایک ذریعہ ہے اور ہیرا گروپ جو ہے لاکھوں لوگوں کو بھلائی کرتا ہوا آس تک آیا ہے اور ہماری کمپنی کے طرح لاکھوں کی عورتوں کو جو ہے ایک ایمپور ملا کے عورتیں بھی بزنس کر سکتی ہیں اور وہ بزنس کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں جیسے بزنس کرنا ہے کرتی آئی ہوں اوپر والے کی مدد ہے میرے ساتھ کیونکہ آپ ایک مہلہ ہیں اور مہلہ ہونے کے بعد اتنی ساری چیزوں کو آپ اکیلے مانیز کر رہی ہیں تو کہیں سے ہوتا ہے نا کہ ایک تھوٹ آتا ہے کہ ایک جو ہے بدلاب کرنا ہے دیش میں یا بدلاب کرنا ہے اپنے سوسائٹی میں تو وہ پہلا تھوٹ آپ کو کہاں سے ملا پہلا تھوٹ تو مجھے بچپن سے ملا ہے کہ بدلاو لانا ہے اپنی کمیونیٹی کے اندر مہلہوں کے سوچ کے اندر ویلیجز کے اندر کافی مہلہیں نا انصافی ہوتی رہتی ہیں اور مہلہ کر کے بولے تو پہلے دنوں سے میں سنتی آ رہی ہوں کہ جیسے لڑکی پیدا ہوتی ہے اپنے باپ کی شکل جو ہے بڑی نیچے اتر جاتی ہے اور جیسے لڑکی پیدا ہوتی ہے جو سفیڈ باٹنے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے خوشی میں تبدیلی آ جاتی ہے بہت سارے چیزوں میں تبدیلی آتی ہے تو یہ سارے چیزیں دیکھتے ہوئے تو جب اوپر والے نے دونوں کو equal rights دیا ہے equal justice دیا ہے دونوں کو برابر پیدا کیا ہے تو پھر وہ business بھی کر سکتی ہے politics بھی کر سکتی ہے پڑھائی بھی کر سکتی ہے یہ تو بہت ساری مہلہیں کہتے آتے تھے مگر میں نے practical کر کے بتایا ہے کہ educational institution کو میں نے فارم کیا اور جیسے تیرپتی میں ہماری college ہے جس میں girls college 1000 سے زیادہ girls جو ہے آس تک بھی وہاں پر پڑھتے ہیں five thousand seven hundred student وہاں سے ڈگری پڑھ کر اور جو ہے یہ کیے ہی اسی طرح سے کوچین اسی طرح سے مہلہستہ اسی طرح بہت سارے جگہ پر میں نے یہ کر کے اور میں نے کہا نہیں بلکہ اس کو چلا کر بتایا ہے کہ اس طرح سے چلا کر بتا سکتے ہیں پھر اس کے بعد problems آتے تھے ان چیزوں کو چلانے میں fund requirement ہوتے ہیں payments requirement ہوتے ہیں تو پھر میں نے business کو establish کیا ہیرا group جیسے textile gold granite بہت سارے چیزوں کو جو general business ہوتے ہیں انڈیا سے لے کر international level میں میں نے اس business کو فارم کر کے اور two thousand fifteen میں super hundred میں ہماری company کا list آیا تھا انڈیا کے super hundred میں تو خاص کر سے جو ہے میں نے اتنے انچائی پر لے جا کر ہر مہلہ کو ہر بچی کو میں نے یہ بتایا کہ عورت بھی جو ہے business بھی کر سکتی ہے اور وہ educational institution بھی خائم کر سکتی ہے خاص کر سے question یہ تھا کہ ہجاب پہن کر ہمارے لڑکیاں کام نہیں کر سکتے تو وہ ہجاب پہننے والے تمام لڑکیوں کے لئے میں ایک اگزامپل بن گئی ہر وہ عورت کے لئے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ سوستی ہے کہ ہجاب پہننے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتی تو ان سب کے لئے میں ایک اگزامپل شو کیا سب کو تو اس میں میں کامیاب رہی تو سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے ہیرا گروپ کے بارے میں کیا کچھ بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں پھر آگے بھڑیں گے اور بھی جتنے بھی آپ کے بزنس اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے ہیرا گروپ نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں سٹارٹ ایک اچھی سی کمپنی اور اس میں ہم جولری شاپنگ مالز لانچ کیے مہاراشتہ کرنا ٹکا آندر پردیس اور بھی بہت سارے جگہ پر اور اس میں آن لائن پر بھی لوگ پرچیس کرتے ہیں اور خاص کر سے جو ہے سٹوریج کے لیول پر بھی ہولسل لیول پر بھی پرچیس کرتے ہیں اور ہیرا گروپ سارے لوگوں کو جو ہے گولڈ کے بزنس میں نائنٹی نائنٹی ایٹھ سے لے کر ٹو 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 ایٹین اور نائنٹین تک جو ہے کافی اچھے جو ہے پرافیٹ اور کافی اچھا پرفonomyنس جو ہے پبلک میں کیا ہے اور ہیرا گروپ نے آج بھی لوگوں کے بھروسے کو جیتا ہے پیسے کمانے سے زیادہ لوگوں کے بھروسے کو ہیرا گروپ کمائیا ہے آج بھی میرے میمبر جو بھی ہی وہ میری فیاملی ہیں اور میں فیاملی کی طرح ان کو محسوس کرتی ہوں وہ بھی مجھے فیاملی کی طرح ہی محسوس کرتے ہیں مرم اگزیکلی جو ہیرا گروپ ہے اس کا تارگیٹ کیا ہے لوگوں کو جاننے میں بہت انٹریسٹ ہے کہ ہیرا گروپ آخر آگے کتنے ٹائم میں اگر ہم دیکھتے ہیں آن سے پاس سال بعد بھی اوپر جاتے ہیں تو کیا کچھ ہمیں بدلاب دیکھنے کو ملیں گے اور لوگوں کو یہ جاننے میں بہت انٹریسٹ ہے کہ ہیرا گروپ ان کے لیے کس طریقے سے کام کر سکتا ہے ہیرا گروپ جو ہے اب آنے والے دنوں میں سارے لوگوں کے لیے ہیرا گروپ کام کریں گے غریب بچوں کے سکول کے فیز کے لیے اور جو چھوٹے چھوٹے سمال بزنیسز کرتی ہیں جو نیو سٹارٹ اپ ہوتے ہیں ان لوگوں کو انویشمنٹ کرنے کے لیے اور خاص کر سے جو ہے بہت سارے چیزوں میں جو گولڈ کا بزنیس ہے اس کو آگے بڑھانے میں اور گولڈ کے اوٹلیٹ جو ہے ہیرا گروپ آگے چل کر 800 سے زیادہ اوٹلیٹ جو ہے انڈیا میں اس میں یہ پارٹنر بننے کے لیے جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ جو ڈیجیٹرلائز سے فیزیکل میں گولڈ جو ہے پرچیس کرے لوگ اس طرح کی ایک بہت بڑا بلاٹ فارم ہیرا گروپ سٹارٹ کر رہا ہے اور ہیرا گروپ کے ذریعے سے مجھے لگتا ہے کہ لاکھوں کے لوگوں کو ایک جو جابلیس ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپارچنوٹی رہے گی اور کافی اچھا بزنیس رن ہوگا اور مہیلائیں جو گولڈ کا خواہش رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں یہ ایک بار میں جا کے وہ پرچیس نہیں کر سکتے تو تھوڑا تھوڑا پرچیس کر کے وہ اپنی خواہشات کو اپنے شاپنگ میں جا کے وہ پورا کر سکتے ہیں آگے چل کر پورے ورلڈ میں ہیرا گروپ کے کارٹ سے جو ہے پورا گولڈ شاہ شروع میں خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی پاچی ہے مہیلہ ایمپائرمنٹ کر کے تو مہیلہ ایمپائرمنٹ کا مطلب ہے مہیلاؤں کو آگے بڑھانا تو جیسے کی ہماری موجودہ سرکار بھی اگر ہم بات کرے تو مہیلاؤں کے لیے ریزرویشن کیا گیا ہے 33% کا اور کافی ایسی سکینز چلائی جاتی ہیں مہیلاؤں کے لیے جو مہیلاؤں کو آگے بڑھانے کا کام کرتی ہیں تو کیا سمجھے کیا یہ جو آپ کا ایک موہی میں یہ مہیلاؤں کو آگے بڑھانے کے لیے اور مہیلاؤں کو کتنا زیادہ یہاں سے ملنے والا ہے آگے جائے کے کیونکہ آپ مہیلاؤں کے بارے میں زیادہ سوچ رہی ہیں ان کے بارے میں زیادہ بات چیت کر رہی ہیں تو کیا اس گروپ سے مہیلاؤں کے بہت زیادہ آگے آپ مدد کرنے والی ہیں مہلائیں سکشم بنیں گی کیا جو ہیرا گروپ جو شٹارٹ ہوا وہ مہلاؤں کے ذریعے سے شٹارٹ ہوا تھا اور ہیرا گروپ جب شٹارٹ ہوا تو پورے ہندوستان میں اسٹابلیش ہوا اور انڈیا کے 700 بیس ڈسٹکس میں ہیرا گروپ کے کمیٹیز مہلائیں ہی بنیں اور بزنس میں بھی 90% مہلائیں ہی ہیں تو پھر یہ مہلہ ایمپاورمنٹ پارٹی کو میں نے اس لیے لانچ کیا کہ پورے دیش کے مہلاؤں کو میں ایک بلات فارم دوں جو اپنے آپ کو پولٹیکس میں پولٹیکل میں بہت ویک سمجھتے ہیں اور ہمارے سارے مہلائیں جو دیکھے کہ پہلے دنوں میں پہلے زمانے میں جو بھی چیزیں چلتے تھے جب بھی ان کو انصاف ملنے کا ایک خدم اٹھتا تھا تو وہاں فوراں سے فوراں ایک پولٹیکل لیڈر آتے تھے اور ان کے وہ اس کو ختم کر دیتے تھے اور ان کا جو بھی اوپر کو آنا ہے واج کرنا ہے اس کو ختم کر دیتے تھے تو پھر میں نے مہلاؤں کے لیے کیوں پارٹی نہ ہو جبکہ مہلائیں دیش میں سکسٹی فائی پرسنٹ مہلائیں گے اور سکسٹی فائی کروڑ رومینس مہلائیں دیش کے اندر گئیں تو پھر میں نے یہ پارٹی کی شروعات دو ہزار بارہ میں ریجیسٹیشن نیشنل پارٹی کے لیے ڈلی میں جو ہے میں نے سٹارٹ کیا اور دو ہزار سترہ میں اس پارٹی کوئی ڈائیمنٹ سیمبل ملا اور اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں اس پارٹی نے کندناٹکا میں 224 سیٹس پر کنٹیسٹ کیا اور کافی اچھا ووٹ مارجن جو ہے آیا پھر تیلنگانہ میں بھی کنٹیسٹ کیا اور لوگ سبا میں اسبلی میں ٹھیک ہے ہماری پارٹی نہیں ہے مگر مہلائوں کو ایک بہت بڑی طاقت دینے والی پارٹی ہے آگے بھی چل کر جو 33% ریزرویشن بل ہے اس کے لیے سب سے پہلے مہلائے پارٹی ہی زبان اٹھائی تھی کہ ہم کو پولٹیکلی 33% حصہ کیوں نہیں ملتا ہے اور ہم کو کیوں نہیں ریزرو ہوتا ہے اپنا جو حق ہوتا ہے تو وہ بل بھی جو ہے میں شکر گزار ہوں کہ جو گورنمنٹ کی انہوں نے وہ بل کو پاس کیا اور یہ بل کو جتنے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا بھلے وہ کسی بھی پارٹی کے کیوں نہ ہو ان سب کی میں شکر گزار ہوں کہ اس بل کو پاس کر کے مہلائوں کے مقام کو جو ہے انہوں نے ایک مونچے مقام پر رکھ دیا کہ ان کو 33% ریزرویشن ہے تو یہ مہلائے کے لیے لڑائی جاری رہے گی اور یہ ہمیشہ continue رہے گی کیونکہ اب بہت ہی اچھی سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ سے بات کرتے ہوئے میرے مند میں ایک سوال آیا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ ہمیں مہلائوں کو خاص کر کے ایک مسریہ کی ضرورت ہوتی ہے اور پارٹیز کی اگر بات کر لیں جو بھی موجودہ پارٹی ہے تو بہت سارے کام ہیں ان لوگ کے پاس ہر مہلائے اپنی بات جا کے وہاں نہیں رکھ سکتی آکے کبھی کسی نے کوئی شکایت کیا آپ نے کسی کے لیے کوئی بڑی لڑائی کسی مہلائے کے لیے لڑی ہے کیا مہلائیں آگے آپ کے پاس آپ آئیں گے اپنی دکتوں کو لے کر مہلائے ایمپورمنٹ پارٹی کو جو میں نے لانچ کیا اس وقت تک ہی میں نے ہزاروں مہلائوں کے لیے لڑائی کی اور ہومین ریٹس میں اومین ریٹس میں میں نے بہت سارا کام کیا جو بھی مہلائے کو سسرال کے طرف سے ستایا جاتا تھا اس کو کہیں نائن ساتھی پہنچتی تھی وہ مہلہ سمجھ کر کمزور پڑ جاتی تھی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ہم نے کھڑا کیا اور مہلہ سمجھ کر وہ پیچے ہو جاتی تھی کہ میں ایک عورت ہوں میں ایک لڑکی ہوں تو پھر ہم سب گروپ نے اس کو پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا کہ نہیں تو مہلہ نہیں تو یہ ایک بیٹی ہے تو یہ ایک ماں ہے تو یہ ایک بہن ہے تیری بہت بڑی ریسپیٹ ہے تو اٹھ کر کھڑی ہو جا ہم تیرے ساتھ میں ہیں تو آگے بھی چل کر ہم نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر موبائل نیمبرز دیئے ہیں سرویسز دیئے ہیں ای میلز دیئے ہیں جو بھی مہلہ کو پرابلم آتا ہے وہ آج بھی ای میل کرتی ہے رات میں بھی ضرورت میں بھی کبھی کچھ آسپیٹل کی ضرورت ہو کبھی کچھ لیگل کی ان کو ضرورت ہو کبھی کچھ پرابلم کی مگر ہماری ٹیم بیٹھی ہے ہمارے لیگل ٹیم بیٹھے سی ہمارے ٹیم جو ہے لیگل سرویسز کے لیے بیٹھے ہیں تو ضرور سے ضرور وہ سارے جتنا پاسیبل ہیں ان کا ہلپ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں بہت بریہ آپ کے بہت سارے بڑی کالجز بھی ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں بھی آپ کام کر رہی ہیں تو اس کالجز کے بارے میں میں جاننا چاہوں گی ہماری سب سے بڑی ایک کالج جو میرے مقصد کی ہے وہ پیرپتی میں ہماری کالج ہے ہیرا اسلامی یونیورسٹی ہے جو وہاں پر ون تاؤزن گرز ہاشٹل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہاں پر ان کو جو ہے ڈگری پیہزی کے ساتھ اور پوست گیاجیویشن کے ساتھ اور ہمارے اسلامی تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ بچیاں پڑھتے ہیں اب تک بچیوں گا ہے لڑکیوں گا ہی ہے اور وہاں پر پڑھانے والے ٹیچرز بھی لڑکیاں ہیں اور وہاں پر سارے عورتیں ہی ہیں ان کے پروٹیکشن والے سیکرورٹیز والے کمپیوٹر سکھانے والے لیاب ٹیسٹنگ والے ہر کوئی جو ہے مہلا ہی ہے کبھی ایک بار آپ وزیٹ کر کے دیکھیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پر اس کو میں نے ایک فائسٹار لیول میں بنایا تاکہ ہر لڑکی وہاں خوشی کے ساتھ خوشی کے ماحول میں رہ کر جو ہے اس کو تعلیم حاصل کرے اب تک 14 بیچسٹ نکلے ہیں پڑھ کر جو 5700 سٹوڈنٹ مگر ہماری ہر سٹوڈنٹ جا کر ایک سکول اوپن کی ہے ایک کالیج اوپن کی ہے اور پڑھائی پہ ہماری بہت زیادہ محنت ہے کیونکہ بغیر پڑھائی کے بغیر ایڈوکیشن کے انسان ایک جانور بن جاتا ہے اور جب اس کے پاس پڑھائی آ جاتی ہے تو وہ انسان بنتا ہے اور جینے کڑھن سکھا ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے اب ہمارے پاس پڑھنے والی کوئی بھی لڑکی کبھی یہ فیل نہیں کرتی کہ میں لڑکی ہوں میں کیسے جی پاؤں گی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپا ہمارے لیے ایکزامپل ہیں ہمارے جو میڈم ہیں ہمارے لیے ایکزامپل ہیں وہ جس طرح سے اپنے بزنس کو اسٹابلش کر کے وہ ان بزنس چلا کر یہ سارے چیزوں کو رن کیے تو کہ ہم اپنا گھر رن نہیں کر سکتے کسی پہ وہ ڈیپینڈ نہیں رہتے ان کو سب سے پہلے یہی سکھاتے ہیں کہ ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے اپنا کام جینا ہے مگر سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پورے فیملی کے ساتھ اچھا رکھو مگر ڈیپینڈ نہیں شعور کے اوپر ڈیپینڈ ہو جانا ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ ہو جانا رشتے پہ ڈیپینڈ ہو جانا ہم گوگل میں جا رہے ہیں ہم کو امریکہ سے کام مل رہا ہے ہم کو اچھا لگتا ہوں بلکل بہت اچھا لگتا ہے یو اے سے کام مل رہا ہے ہم گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں میڈم میں بلتی ہوں بلکل آپ گھر میں بھی بیٹھو اپنا کام کرو ہجاب تو اپنے مینڈ پہ ہے اپنے جسم کے اوپر ہے تمہارے مینڈ مہیلائے وہاں پر ہیں جو کام وہاں کر رہے ہیں سب ہجاب پہن کے کام کرتے ہیں مسلم مہیلائے ہیں اور میں کہتے ہوں کہ اپنے پرنسپل پہ بھی رہو اس کو ہٹنے کرنا ہے پورے کام کرتے رہو یہ دنیا کو بتانا ہے بہت بڑی ہے لیکن میں اس بیج اپنے درشکوں کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گے کہ اس طریقے سے مہیلائوں کے لیے کام کرنا کسی کی آپا بننا کسی کی ماں جیسے بننا کسی کی دوست بننا اور ان مہیلاؤں کو سپورٹ کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ یہ میڈم کر رہی ہیں بہت ہی میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں آپ کے اس بات کو چلی آگے بڑھیں گے اور ہیرہ گروپ کی اپر ایکونی میں افن کے کچھ کیسز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کتنا سچ ہے اس بات میں اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے اب اس بارے میں اپریشیٹ کرنا چاہتی کمپنی جو ہے 1998 سے شروعات ہے اور یہ کمپنی ٹوٹلی لیگلی رننگ کمپنی ہے اور جو کرناٹکا میں میں نے جو الیکشن کیا دو ہزار چوبیس میں دو سو چوبیس چیٹوں کے اوپر اس کے بعد میں آ کر تیلنگانہ میں جیسے الیکشن انونس کیا وہ پولٹیکلی بیسس کے اوپر ارشت کیا گیا مجھے اور کچھ لگائے گئے کچھ سپریم کورٹ میں جو ہے یہ میٹر چل رہا ہے اور یہ کمپنی صرف مہلاو کے اندر ان کو روزی دینے کے اندر بے روزگاروں کے لیے چل رہی تھی اور جس دن مجھے عرشت کر لیا گیا تھا اس دن بھی ہمارے تمام سولہ شاپنگ مال جو ہے اس دن رننگ تھے سکسٹین شاپنگ مال تو ایک پولٹیکل لیول کے اوپر جو ہے تھوڑا بہت زیادہ یہ کیا گیا میں بھی نہیں سمجھی تھی کہ ہماری پارٹی اتنی بڑی ہو جائے گی کہ لوگ اس طرح سوچیں گے کہ ہم بھی اتنے یہ ہو گئے تو کبھی 1998 سے 20 years 25 years کے پروفارمنس پبلک کے سامنے کبھی بھی کچھ چھوٹا کمپلینٹ نہیں تھا کمپنی کے اوپر کچھ بھی لینے دینے کے معاملے میں آج بھی کمپنی کے پاس بہت سارے سورس ہیں اسی لیے ہمارے جتنے بھی کمپنی میں جائن کیا ہیں جب بھی ہماری کمپنی رنننگ ہو جائے اس کے لیے ساتھ دینے کے لیے آج بھی ہزاروں لاکھوں کے مسیج ڈیلی آتے رہتے ہی یہ جو بھی افائیں ہوتے ہی کچھ لوگ ہوتے ہی ڈیامیج کرنے کے لیے اور خاص کر سے ایک مہیلہ ہوتی ہے تو اس کو خاص ڈیامیج کرنے کے لیے جو بھی لوگ خاص کر سے بھروسہ ہے انڈین کانسٹوٹوشن کے اوپر ہمیں پورا مکمل یقین ہے ہمیں انصاف ملی ہے اور ملی گی اور ملتی رہے گی جس طرح سے ہیرہ گروپ اتنا آگے بھڑ رہا ہے کیا کسی گورنمنٹ کا سپورٹ ہے آپ جیسے اڈانی امبانی کے بارے میں کہا چاہتا ہے جی گورنمنٹ کے سپورٹ تو ہم نے کبھی نہیں مانگا ہے ہم جب سے بھی کمپنی چلائے جو جو خانون کے برابر چلنا ہے کبھی بھی اس طرح کے کام کر کسی سے بھی سپورٹ نہیں مانگا ہے آج بھی کوٹ پر کھڑ کر میری یہی آواز ہے کہ میں ایٹی ریٹھن فائل کیا ہے میں کمپنی کو چلایا ہے جب ہماری کمپنی چل رہی ہے تو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے گی ہر ایجنسی کو بھی پتا ہے کمپنی 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 دو نگی چل رہی ہے تو 10 6 سال کی بات چیل رہے کمپنی 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 چل رہے ہیں ہرا گولد کائن چیل کمپنی کائن بدھ کانی کامپنی جس اندو شروع جو ہے انڈین گولڈن سٹیز جو ہے ہم لے کر آ رہے ہیں اور یہ 700 سمارٹ سٹیز بنائے گا اور سکس لیاک اکھر لینڈ جو ہے ڈولپ ہوگی اور تکٹی ٹو لیک ویلاس جو ہے بنیں گے جو وہ ویلاس بنیں گے جو ہر غریب انسان بھی جو ہے اس کو پرچیس کر پائے گا اور جو مالدار فائسٹار میں جو بڑے بڑے پیسے دے کے رہتے ہیں اس طرح کے جو ہے ویلاس ہم نارمل لوگوں کو بھی جو ہے دے دینے کی کوشش کریں گے ایک بہت بڑا ایڈریم رہے گا ہے دس سال میں جو ہے ہم بہت بڑا ڈریم لے کر جو ہے ہندوستان میں کام کرنا چاہتے ہیں 30 سٹیٹس میں بھی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میڈم ایک بات میں آپ صور پوچھنا چاہوں گی جو ہیرے گروہ ہے اور ہیدرواد کی جو ایم پی ہیں اسودو نویسی جی تو ان کا اور ہیرے گروہ کی بانتی نہیں ہے ایسا میں نے سرچ میں پایا ہے کیا اس کا ریزن ہے ریزن تو آج تک ہمیں بھی پتا نہیں چلا خالی صرف ان کا ایک خوف ہے کہ ایک مسلم فیس میں ہی ہونا چاہیے اور دوسرے نہیں آنا چاہیے تو پھر اللہ رب العالمین نے مجھے ہندوستان سے لے کر پچاس کنٹریوں میں مشہور کر دیا تو سارے مہلائیں میرے ساتھ ہونے لگے اور پورے دیش کے لیے میں نے نیشنل پارٹی ریجیسٹریشن کروایا تو جب سے میرے اوپر جو ظلم کرنا ہے وہ تو کرتے ہیں حالان لیکن وہ بھی کئی بر اپنے بھاشے میں بولتے ہیں کہ مہیلام کو بہت سپورٹ کیا جائے اور مہیلام کے لیے کافی باتیں کرتے ہیں اس کے بات بھی نہیں جیلی ہے مجھے سپورٹ کرنا الگ ہوتا ہے Completely internal مہیلام کو سپورٹ کرنا الگ ہوتا ہے یہ ہمارا practical اور internal مہیلام کو سپورٹ کرنے کا بلات فارم ہے اور یہ بلات فارم کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکتا ہے اور ان سے خاص برداشت نہیں ہوتا ہے اسی لئے یہ damage کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اگر پوری فائل کو اگر چیک کریں گے یا فیار کو آپ چیک کریں گے یہ چیک کریں گے تو سارے ان کے ہی لوگ ہیں اور کوئی لوگ نہیں ہیں خاص کر سے جی بالکل آپس میں اور خود حسد الدین وہ ایسی صاحب نے ہی دوہزار بارہ میں فیار جا کے خود لانچ کر دیا اس کے بعد میں نے اس پر فائٹ کیا اس پر کلیر سیٹ لی اس کے بعد میں نے ہنڈرڈ کروڑ کا مانحانی کیس لگائی جتنے بھی الزام اس میں لگائے تھے تو وہ الزام کو جو ہے ان کے اوپر ثابت ہو گیا ان کے اوپر فائنل کر دیا اور فائنل کرنے کے بعد وہ اب ہائی کوٹ کو جو ہے شتے کے لیے چلے گئے اور تو ظاہر سے بات ہے کہ حق ایک دن جیت کے رہے گا چاہے وہ ہائی کوٹ کو جائے سپریم کوٹ کو جائے اور ہماری حق کی لڑائی جو ہوئے وہ جاری رہے گی اور کوئی بھی کچھ بھی کرے میں حق کے لیے لڑائی کرتا تو ہیرو گروپ اور ڈاکٹر نورا شہ کیانی کہ آپ کے بیچ جو اوپر جو سپریم کوٹ کے جو لگے ہوئے ہیں ماملے چل رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ سب ہتم ہو جائے گا یا کتنا ٹائم لگے گا یہ سب ہونے میں اور کیا وہ ماملے ہیں پہلے سے سپریم کوٹ نے جو ہے ہیرو گروپ کے لیے کئی آرڈرز کی ہیں ٹونٹی ٹو آرڈرز کی ہیں اور سب سے پہلے میں ساری اپنے انڈین کانسٹیٹوشن کا جو لیگل نالیج رکھنے والوں کا جو بھی ہے میں شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ سپریم کوٹ نے سب سے پہلا آرڈر ہی اس میں لکھا تھا کہ ریشٹارٹ یور بزنیس ویور انویسٹر سب سے بڑی بات تھی وہ کمپنی کے لیے پورا سروے کرنے کے بات جو تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہی تم ان کو رکھ کے بزنیس کرو جو جانا چاہتے ہی آج بھی ہمارا یہی ہے آج بھی ہمارا جو بزنیس ٹارٹ ہوا تو ہم نے لوگوں کو نہیں بلایا ہے ہمیں لوگوں کا لاکھوں لوگوں کا ریکویسٹ ہے کہ آپ خاموش کیوں ہیں آپ بزنیس کو سٹارٹ کر دو ہم آپ کے ساتھ آنے کو رڈی ہیں آپ جب بیس سال پچیس سال کمپنی نے وہ فاداری نہیں بھائی ہے تو ہم کبھی بھی ڈوٹ نہیں کریں گے تو ہمارے لوگ میرے ساتھ ہیں اور ان کو لے کر میں ساتھ چلنا چاہتی ہوں آخری سانس تک یہ چلتی رہے گی اور انشاءاللہ یہ خیامت کے صبح تک ایک کمپنی چلیں جب تک انڈ آف ڈے نہیں آئے گا اس وقت تک ایک کمپنی چلتی رہے گی کیونکہ یہ حق پہ ہے یہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے دغل بازی کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو میں فیس کر کر اتنے سالوں تک ہر لڑائی کو فیس کر کے یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی تو پھر میں فیس کر رہی ہوں اور میں بتا رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو بھی یہ ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا سب کے لیے بڑا بہتر آدھر آئے گا دیکھا چاہتا ہے کہ بولیوڈ کے کئی سیلیبیٹیز آپ کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو کیا فنڈنگ آپ ان کو کرتی ہیں یا پھر یہ سب کی طرح آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ بولیوڈ کے جو بھی سیلیبیٹیز ہیں وہ کبھی کسی ایک پروگرام میں نہیں آئے گی جب ہیرا گروپ ہے میں یہاں سے میسیج کر دوں گی کہ میرے گھر میں یہاں پروگرام ہے آپ آ جائیے سارے لوگ آ جائیں اور یہ بہت پیار محبت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ میں سوشیل ورک کرتی ہوں نہ ان کو میں نے کوئی فنڈنگ کیا ہے نہ میں نے ان کو کوئی پیسے دی نہ آج بھی مجھے دینے کی ضرورت ہے چاہے وہ بڑے سیلیبیریٹیز کیوں نہ ہو بڑے پولٹیشن کیوں نہ ہو بڑے کیابینٹ منشٹر کیوں نہ ہو وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں میرے پاس یہ بات نہیں ہے کہ میں ان کو پیسے دے کر مجھے بلانا ہے اسی کوئی مجھے ضرورت نہیں پڑی ہے کبھی بھی اور وہ سارے انویسٹیگیشن ہوئے ہیں ان چیزوں کے سارے چیزیں بھی تو میں ہمیشہ انسانیت کو لے کے چلی ہوں ایک مذہب پر ایک بات پر ایک مسلک پر نہیں چلی ہوں میں سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کر ایک فیاملی کی طرح چلی ہوں ہرا ڈیجیٹل گولڈ کے بارے میں تو ہرا ڈیجیٹل گولڈ آخی کر کیا ہے اور کیا مقصد ہے اس کے اس پلان کا ہرا ڈیجیٹل گولڈ جو ہے ہماری کمپنی کی ون ایک کائن ہے جی اور جس کو ہم نے ایک چینج پر لانچ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ کائن جو ہے کٹ کو گولڈ مارکیٹ کے اوپر چلے گی اور یہ کائن کٹ کو گولڈ مارکیٹ کے پرائس کے اوپر فلیکچویٹ ہوگی یہ کائن وہ پریس کے حساب سے اس کا پریس بڑے گا وہ پریس کے حساب سے اس کا پریس گھٹے گا اور خاص کر سے یہ کائن کو ہم نے پورے ورل کے لیے لانچ کیا ہے اور آگے چل کر آپ کے پاس اگر کائن رہے گی تو آپ جولر میں جا کے فیزیکل گولڈ جو ہے آپ لے سکتے ہی اس پر کام چل رہا ہے اس پر ورک چل رہا ہے آپ آرام سے جا کر آپ کے جوب میں ہے آپ کے ویلٹ میں کائن ہے آپ نے ایک ایک کائن پرچیس کر کے رکھ لیا تھا پورنگ چاہیے بینگل چاہیے چین چاہیے آپ انڈیا کے کسی بھی جولری میں جا کر اس کو پرچیس کر سکتی ایک بہت بڑا بلاٹ فارم ہے اس کے ساتھ 800 جولرز جڑ رہے ہی اور ایک کافی اچھا بزنس جو ہے ہیرا گروپ کا اس میں ہونے والا ہے اور آج بھی ہمارا ہیڈی جی جو ہیرا ڈیجیٹل گولڈ کائن لانچ ہوا ہے پورے ورل میں اس کا نام مشہور ہے جی جیسے کی ہیرا ڈیجیٹل گولڈ میں کافی انویسٹر لوگوں نے انویسٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو جو انویسٹ کرتے ہیں لوگ ان کو ان کا ریٹن بھی امید کرتے ہیں کچھ لوگوں کو ان کا ریٹن اب تک نہیں ملا ہے تو کیا لگتے آپ کو کہ کب تک ان کا ریٹن انہیں واپس مل پائے گا کیا تاران رہے اس کے ڈیجیٹل گولڈ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر کائن ہے تو آپ فلیکچویٹ آن لائن کے اوپر دیکھتی ہو کہ تمہارا کائن کا پرائس کتنا بڑا ہے کتنا کم ہوگا ہے آپ کو کوئی بھی پرافٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ٹرینسپر کر کے پیسہ لے سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہوتا ہے اس کا نفع اور نقصان کا مطلب کمپنی آج تک کبھی اس طرح کے چیزوں میں اگر کسی کو بھی ایک بھی پیسہ کمپنی کہیں پر یرر آ جاتا ہے کسی نے پیمنٹ ٹرینسپر کر دیا یا ہمارے اکونٹ میں نہیں آیا یا اس کو مل نہیں پا رہا ہے تو کمپنی تک وہ بات پہنچ جاتی ہے وہ میسیج کیونکہ وہ ایک چینج ہے ایک چینج کے اوپر لوگ پرچیس کرتے ہیں کئی پر یہ ارر آتے ہیں کمپنی کے دپارمنٹ تک آ جاتی ہے وہ چیز ایمیل میں تو فورن کمپنی اس کو کلیر کرتے ہیں کبھی ایک دو ایسے پرابلم ہوتے بھی ہیں کیونکہ کافی لوگ ٹرینسپر کرتے ہیں یہ ناچورل ہے نارمل ہے تو کیا یہ ہیرا ڈیجیٹل گول کانٹینیو رہے گا لوگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں ڈیجیٹل گول ٹریڈنگ ایک چینج کے اوپر لانچ ہے یہ ضرور سے ضرور کانٹینیو رہے گا اور اس کو فور ڈالر سے لانچ کیا تھا 63 ڈالر ہے پر پرائز اس کا ٹو یئرز میں تو کافی اچھا ریسپانس ہے تو ضرور سے ضرور انشاءاللہ یہ کانٹینیو رہے گا آپ کی کمپنی پر کچھ اللیگیشنس ہے میڈم کہ کمپنی پر جو انویسٹ کرتے ہیں آپ اس کو ٹائم پر ریٹن نہیں کرتے کچھ لوگوں کو ریٹن نہیں کیا ہے جو یہ پرابلم کے آنے تک کے لیے ایک بھی ایسے بندے کو لے کر آئیے کہ جسے کوئی پرابلم پہنچا ہو ٹونٹی ٹو یئرز کے گیا آپ نے کسی کو بھی کوئی پرابلم پہنچا ہو ایک بھی بندے کو نہیں جب کسی بندے کو اٹھا کر اندر کر دیا جائے اس کی آکون کو فریز کر دیا جائے اور سارے ٹرانسیکشن کو بند کر دیا جائے اس وقت میں کسٹمر کو پرابلم نہیں ہوگا تو کیسے کیا ہوگا اور یہ تو سارے دنیا جانتی ہے یہ سارے دنیا جو ہے اس چیز کو دیکھ رہی ہے اس پرابلم کی وجہ سے میرے ممبر کو پرابلم آیا ہے آج بھی وہ سیف ہے کل بھی وہ سیف ہے آج بھی ان کے پیسے کمپنی کے پاس سیف ہے اور کل بھی وہ سیف ہے جیسے بھی جیسے بھی کوٹ کا فیصلہ جیسے بھی وہ یہ ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے نا پہلے تھا نا اب رہے گا ہیچا ہیرا ڈیجیٹل گول کی انویسٹرز کو اگر آپ سے ملنا ہو تو کیسے مل سکتے ہیں کیا آپ سے ملنا آسان ہے کیونکہ کہا جاتے ہیں کہ آپ ملتے نہیں ہیں بہت ایزیلی آپ سے نہیں ملا جا سکتا کیا یہ صحیح بات ہے جی بھی صحیح ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا صبح سے شام تک جو ہے مینٹ بھی کاؤنٹنگ ہوتے ہیں ابھی آپ کے جو انٹرویو کے لیے بھی جو ہے دو تین دن پہلے سے میں نے پریپیر کیا یہ ٹائم کو نکالنے کے لیے بیچ میں سے تو مجھے بزنس بھی سنبھالنا ہے ایجوکیشنل اسٹیوشن بھی سنبھالنا ہے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے تو میں ہر ڈپارمنٹ کو کنٹرول کرنے میں ہی میرا مینٹ چلا جاتا ہے اور جو مین ایک پرسن ہوتا ہے تو اسی کو میں کانٹیک کر پاتی ہوں اور اسی کے لیے اب میں اگر ملتی بیٹ جاؤں گی تو میں بزنس بلکل سے بلکل کر نہیں پاتی یہ بات سچ ہے لاکھوں کی لوگ ملنا چاہتے ہیں تو پاسیبل نہیں ہے ہاں میرے پاس کبھی بھی ٹائم ہے کبھی میں مل سکتی ہوں تو میں اس طرح سے نہیں کہ میرے پاس گھمنڈی ہے غروری ہے مجھے ملنا نہیں ہے اس لیے میں کبھی بھی لوگوں کو ملنا چھوڑی نہیں ہوں میں ان سے بہت بھی لوگ پیار کرتی ہوں جو لوگ مجھے ملنا چاہتے ہیں میں خود ان سے ملنا چاہتی ہوں جب مجھے موخہ مل جاتا ہے تو میرے پاس ٹائم اور موخے کی بہت کمی ہے آپ جو میں اسٹابلش کرنے جا رہی ہوں اس میں تو مجھے منٹر ہیں کیا سیکنڈوں کو گننا پڑے گا اس طرح سے کام کرنا پڑے گا میں ان کے ہی لیے کام کر رہا ہوں ان کے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں ان کے بھلائی کے لیے کام کر رہی ہوں ان کے سیفٹی کے لئے کام کر رہی ہوں اس میں میرا ایک پارٹ اور بڑھ گیا پہلے سے زیادہ لیگل ڈیپارمنٹس کوٹس لائر وغیرہ سب ان کے لئے بھی میرا کافی ٹائم چلے جاتا ہے اس کے لئے بھی میں جو ہے کافی ٹائم دیتی ہوں تو اس وجہ سے میں کبھی زیادہ مل نہیں پاتی بس جب مجھے مخاہ ملے گا میں بڑی خوشی سے ملوں گی میں کبھی نے چاہتی کہ چھوٹا انسان ہے بڑا انسان ہے میں سب سے بڑی خوشی سے اور پیار سے ملتی ہوں میں بڑے انسان کو ڈیلے کر سکتی ہوں چھوٹے انسان کو ڈیلے نہیں کر سکتی میں اس کو پہلے بلا کر مل سکتی مگر ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا ہی ہے ٹھیک ہے ایک بڑے سوال کی طرف موف کریں گے ہیرہ ڈیجیٹل گول کے پاس اتنا ڈیجیٹل گول آتا کہاں سے ہے مجھے ڈیجیٹل تو آپ آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل ہوتا ہے ایک ڈیجیٹل گول ایاں جیسا ہے کہ بائی بھی کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں اس میں مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے کائن کو آج بائی کر لیے آج ہے کل آپ سیل کر دیتے ہیں تو اس طرح سے وہ فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اور زیادہ لوگ آگئے ابھی دس لوگوں کو دینے کا مال ہمارے پاس اویلیبل تھا مگر آج دو سو لوگ آگئے تو جب کمپنی کو اس کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے خریدنا پڑتا ہے پھر وہ لوگ بھی خریدتے ہیں اور بائی کرتے ہیں یہ پوری دنیا اس پر آتی ہے کہ جتنا ہمارے پاس کیاپٹل ہوتا ہے اتنا گولڈ ہم خرید سکتے ہیں اور بیش سکتے ہیں تو ہیرہ ڈیجیل گولڈ کی انیویسٹر کا ایک سوال ہے کہ یہ جو ڈیجیل گولڈ ہے کیا کبھی یہ فیزیکلی شاپ کے فومیٹ میں آ پائے گا جی بلکل بہت جلد آنے والا ہے اور شاپ کے پاس آنے والا ہے اور آلرڈی ہمارا فیزیکل کائن ہے جو ون گرام پرچیس کرتے ہیں فائی گرام پرچیس کرتے ہیں ٹین گرام پرچیس کرتے ہیں آلرڈی ہمارا فیزیکل کائن ہے فیزیکل کائن کوریئر میں ان کو ڈیسپیچ ہوتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فیزیکل ہم کو مل جائے جو لوگ چاہتے ہیں کہ فیزیکل نہ ملے تو وہ ان کے ویلٹ میں ہوتا ہے وہ جب چاہے سیل کر سکتے ہیں دوبارہ سمیں ایک سوال پیانا چاہوں گے بیسے آپ نے اس بارے میں بات کر لیا لیکن کیونکہ آپ کے پاس دیجٹل گول کی کمپنی ہے آپ خود بھی ایک سی او ہیں اتنا سارے بزنس ہیں سکولز ہیں کالجز ہیں اس کے باوجود بھی لوگوں کی جو ایلیگیشن سے کہ آپ ان کے پیسے ریٹرن نہیں کرتے لوٹاتے نہیں ہیں ایسا کیوں لوگ بات کر رہے ہیں یہ لوگوں نہیں ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ بولتے ہیں وہ اس بات کو سرکلیٹ کر رہے ہیں جو دس پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یوٹیوب پہ ان کا کچھ کام نہیں ہوتا ہے اور وہ جابلے سلوگ ہے اور جو اپنے انمیز جو ہے ان کو بیٹھا دیئے ہیں تو وہ دس لوگ جو ہے یہ باتیں بولتے رہتے ہیں جب ان کو آپ سر پکڑ کے کھینچ کے پوچھیں گے کہ ہیرا گروپ کیا تمہیں پیسے دینا ہے تو وہ بولیں گے نا ہم سی ہی وہ کچھ جانتے ہیں نہ آج تک وہ کمپنی کا کوئی پیپر ہمارے پاس ہے کیونکہ وہ ریل انویسٹر نہیں ہے وہ ریل میمبر نہیں ہے وہ جو بولتے ہی وہ جھوٹے لوگ ہیں جو بھی بول رہے ہیں وہ جھوٹے لوگ ہیں جو مجھے بدنام کرنا چاہتے ہی ایمیج کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں جو بول رہا ہے وہ کون ہے جبکہ 1,20,000 ایسیفٹی کی آفیس بنجا رہا ہیل روڈ ڈیمبر 10 ہیدر آفیس میں سنٹرل آفیس کھلی ہوئی ہے مومبائی میں کھلی ہوئی ہے چاپنگ مال کھلے ہوئے ہی ہر جگہ اپنے آوٹلیٹ کھلے ہوئے ہیں تو پیسے تم کدھر جا کے مانگ رہے ہو یوٹیوب پہ مانگ رہے ہو اگر میں تمہیں دینا ہے تو تم آوگے میرے شو روم میں تم آوگے میرے آفیس پہ وہاں آکے تم سرچ کراؤگے کہ تمہارا نیمبر دوگے تم ٹریس کراؤگے تم مانگ ہوگے اگر تم یوٹیوب پہ بول رہے ہیں کہ مجھے پیسے آنا ہے پیسے نہیں آئے ہیں تو پھر یہ غلط بات ہے کیونکہ وہ لیگل پروسیزر بھی نہیں ہے اور یہ لوگ مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ پیسے دے کر ایسے لوگوں کو بٹھا دیئے ہیں اور بھی غلط سلط باتیں بولتے رہتے ہیں بس جب چتنا بڑا نام اتنی بڑی بڑی بات آئے اور آپ کس کو بھی دیکھ لیے جیے کہ دیش کے پیمینیسٹر کو لوگ نہیں چھوڑتے کہ کئی یوٹوبر جو ہے ان کے بارے میں غلط بولتے ہیں تو پھر ہم تو نارمل ہے نا تو کئی لوگ کچھ بولتے رہتے ہیں تو اس پر ہم کو نہیں تو لیگل میں ڈاکومنٹس کے تحت جائیں گے تو وہاں پر یہ سب باتیں جھوکے ثابت ہوں گے اگر ویسا ہوتا تو کوٹ فروف کر دیتی کوٹ میں چل رہا ہے ایجنسیز بلا رہے ہیں سب کچھ کوٹ فروف کر دیتے ہیں ان چیزوں کو تو یوٹوبر کوٹ نہیں ہے یہ سب باتیں سن کے اور آپ سے مل کے ایک بات اور ہے جو ذہن میں آتی ہے کہ مہیلا ایمپارمنٹ کی کمپنی ہے تو کیا آپ لوگ صرف مہیلاوں کے لیے کام کرتے ہیں کیا اس میں کوئی پرش شامل نہیں ہے یہ سارا جو کام ہیں ساری جو باتیں ہیں سب مہیلاوں کے لیے ہی ہیں کیا بس نہیں ہمارے بزنس میں سارے لوگ ہیں نام مہیلا ایمپورمنٹ پارٹی ہے میں نے کہا کہ ہر باپ کی پارٹی ہے ہر بھائی کی پارٹی ہے ہر شوہر کی پارٹی ہے جو اپنے بیوی کو ایمپور کرنا چاہتا ہے اپنی بہن کو ایمپور کرنا چاہتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو ایمپور کرنا چاہتا ہے باپ میں مہیلا اکیلی نہیں ہوں میرا باپ بھی ہے میرا بھائی بھی ہے میرا ہزبین بھی ہے میرا بچہ بھی ہے سب لوگ ہے میرے ساتھ تو پھر میں کیسے اکیلی ہو سکتی ہوں میں ان سب کو لے کے بگیز آلیڈی آپ اتنا سب کچھ کر رہی ہیں محیلاؤں کے لئے اتنا کر رہی ہیں آپ اپنا خود کا امپائر ہے اس کے بعد پھر پولیٹکس میں میرا پچیس سال کا ایکسپیرینس رہا کہ چاہے کتنا بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو چاہے کتنا بڑا اونچائی پہ انھے والا کیوں نہ ہو اس کے پاس پولٹیکل پور بھی ہندوستان میں بہت ضروری ہوتا ہے اور تو میں محیلاؤں کو پولٹیکل پور دینا چاہیے اگر پولٹیکل پور نہیں ہے تو بہت کچھ ہوتا ہے تو پھر محیلاؤں کو کیوں پولٹیکل پور نہ رہے تو اس لئے میں نے اس کو لانچ کیا اور میں نے سوچا اور میں نے یہ کیا اور اس کے لئے فائٹ بھی کیا اور اس کے لئے میں نے کافی ڈامیج ہوئی کافی لاسس ہوئے کافی نقصان ہوئے مگر مجھے اندر دال کر دھائیس سال جو ہے ترہہ ترہہ کے کوشن کیے اور پارٹی کو ڈیزال کرو بڑے بڑے پولٹیکل لیڈرز میرے سامنے پیپر لائے ریزائن کر دو پارٹی کو نکال دو آپ بس ابھی آپ کو کار میں لے کے چلے جائیں گے مگر میں نے نہیں میں نے کہا میرے جتنے لوگ لاکھوں کے میرے ساتھ جب میں ان کے بھروسے کو نہیں توڑ سکتی اور نہ میں کبھی بیاک ہوں میں آگے رہوں گی کبھی بھی تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب محیلاؤں کو لے کے بدلاؤں آپ کو بیش میں دیکھنے مل رہا ہے اگر ایمپرائیمنٹ کی بات مہیلاؤں کی تو کیا بدلاؤں ہے بلکل بہت بدلاؤں مل رہا ہے اور جتنے بھی مہیلاؤں ہیں جو ہے میرے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ اتنی خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہم پہلے بھی کبھی کچھ کام ہوتا تو پولیس ٹیشن میں جاتے تھے کمیشنر کو بات کرتے تھے ایس پی کو بات کرتے تھے تو وہ ایسے ہم کو بھیج دیتے تھے اب خالی ہم کاٹ دالتی کہ ہم مہیلہ ایمپورمنٹ پارٹی کے فلانے پریسیڈنٹ ہی فلانے میمبر ہی فلانی چیز ہے فلانے ہم لوگ یہاں پر تو فوراں وہ ریکسپیٹ دے کے بٹھاتے ہیں بلتے ہیں کہ میڈم کیا بات ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے بتاؤ ہم جلد سے جلد دیکلیر کر دیں گے اور کافی مہیلہیں خوش ہی کافی مہیلہیں جائن کیے مہیلاؤں کے ساتھ اپنے دیش کے بھائی سب اور اپنے سارے لوگ جو ہے اس کے اندر جائن کیے ہوئے ہیں اور بہت خوش ہے مہیلہ ایمپورمنٹ پارٹی ایک سکولر پارٹی ہے اور مہیلاؤں کو جو ہے زیادہ ایمپور کرنا چاہتی ہے اور خاص کر سے جو ہے اور دیش میں جو گرے ہوئے طبقے جو غریب طبقہ جو خریے ویلیجز ہی ان مہیلاؤں کو بھی بتانا چاہتی ہے کہ تم بھی بہت کچھ آ لیا جو بس ان کو ہاتھ پکڑ کر چلانا چاہتی ہے دیکھیں آپ نے جو ہیدر آباد میں مددے اٹھائیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں پورا دیش ان مددوں کے بارے میں جانتا ہے تو کیا ہیدر آباد کے لئے کی کیا آپ کا وزن ہے اور ہیدر آباد کو آپ کیسا بنانا چاہتی ہیں فیوچر میں ہیدر آباد کیا ہے ہیدر آباد کے مددے یہ ہیں کہ ہیدر آباد میں خاص کر سے ہیدر آباد سٹی کے اندر جہاں تک جو کانسٹونسی ام ای ایم کی ہے وہاں پر خاص کر سے لوگوں کو پڑھائی نہیں اور وہاں پر بچوں کو پڑھائی نہیں وہاں پر لوگ غریب کے غریب ہی رہ گئے رکشہ چلانے والے رکشہ ہی چلاتے رہ گئے ہیدر آباد نہیں بلکہ میں پورے دیش کے لئے سوستی ہوں کہ پورے دیش کے اندر بدلاؤ لانا چاہتی ہوں جو وہ بارش پڑی تو ہمارے اسکولز بند ہو جاتے ہیں دھوپ آئی تو ہمارے اسکولز بند ہو جاتے ہیں ہمارے بچے درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہاں پر ڈیجیٹل میں بڑا بڑا بتا دیتے ہیں کہ یہ اسکول بنا دیا وہ اسکول بنا دیا جب آپ ویلیجز پہ وزیٹ کریں گے تو کافی ڈامیجز نہیں تو مجھے ان پر نظر ہے کہ ہمارے دیش کے پورے آفپیٹل یونیفارمیٹی میں ہو جائے بہت اچھے ہو جائے ہمارے بچوں کے اسکول بہت اچھے ہو جائے ہمارے دیش کے بے روزگار لوگ جو ہے روزگاری میں آ جائے ہماری دیش کی مہلہ جو بھی ایک مہلہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے وہ طاقت میں آ جائے طاقت اور ہو جائے یہی میری خواہش ہے لے کر صرف ہیدر آباد نہیں آل انڈیا مہلہ ایمپورمنٹ پارٹی ہے تو پورے دیش کے لیے میں اچھی سوچ رکھتی ہوں آگے کرنا چاہتی ہوں دیکھیں او بی سی جس کی پیڑی کی اگر ہم بات کر رہنا تو پچھلے کئی دشکوں سے راچ کرتی آ رہی ہے ایسی ایک پارٹی کے سامنے کھڑے ہو جانا اور ایسی شکتشالی پارٹی کے سامنے بے دھڑک ہو کر بولنا اور چنوٹی دینا اتنی پاور اتنی شکتی کہاں سے آتی ہے میڈام دیکھیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ہے وہ اتنا بڑا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایسے بتائیں گے اگر نائنصافی جہاں بھی ہوگی وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو ہمارے لیے وہ بڑا نہیں لگتا کبھی بھی تو ہم اس کے سامنے ضرور کھڑیں گے اور بات کریں گے ہماری پارٹی کا سلوگن ہی جسٹس فار ہیومینیٹی ہے اور ہم جہاں پر انجسٹس ہوگی ہم ضرور زبان اٹھائیں گے ہمارے لیے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے انصاف بڑی ہوتی ہے جو بی جے پی پارٹی ہے اس کے ساتھ آپ کا کولابریشن ہے مطلب اس کے لیے آپ بھی کام کرتی ہے کیا بھوشیے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گڑ بندن دیکھنے کو ملے بی جے پی آپ کے ساتھ دیکھئے ایک بات ہے کہ ہماری پارٹی آج تک کسی پارٹی سے کڑ بندن نہیں ہے اور نہ کسی پارٹی سے نفرت ہے نہ کسی پارٹی کی برائی ہے ہمارے پاس جو پارٹی کے کوئی بھی نیتا غلط کریں گے ہم ان کے سامنے انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جو پارٹی والے ہمارے مہلاؤں کے اپنے بچوں کے مددوں کو دیکھیں گے اور ان کی مدد کریں گے ہم ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑی ہو جائیں گے یہ ہمارا کانسپٹ ہے اور ہم پارٹیوں کو گالیاں دینے کے لیے نہیں آئیں دیش کی انصاف کے لیے بس اچھا یہ بتائیں کہ کسی بھی پارٹی کو کھڑے ہونے کے لیے یہ فرس ٹائم ووٹرز کی بہت ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی فرس ٹائم ووٹرز کی تو آپ ایسا ان ووٹرز کے لیے کیا کریں گے کیا کیا مددیں اٹھائیں گے جس سے آپ پہ ایک وشواس جتایا جا سکے کیونکہ بہت مشکل آپ کوئی پارٹی کا بنانا اور لوگوں کا وشواس جیتنا تو کیا ایسے مددے رہیں گے کیا ایسی باتیں رہیں گے جس کو لے کے لوگوں کو وشواس بنے گا آپ کے اوپر ویسے تو کافی مہیلائیں ہیں کافی لوگ ہیں جو آپ پہ بہت وشواس کرتے ہیں لیکن فرس ٹائم ووٹرز کی اگر بات کرے تو کیا کہنا چاہیں گے وہی بس مہیلاؤں کے مددوں پر ہم زبان اٹھائیں گے آسپیٹرز کے بارے میں اور اسکولز کے بارے میں جابلس لوگوں کے بارے میں بے گھر لوگوں کے بارے میں جو دیش کی ضرورت ہے ان مددوں کو ہم اٹھائیں گے ہم صرف یہ نہیں لڑنگے کہ کانگریز بری ہے بی جے پی اچھی ہے بی جے پی بری ہے کانگریز اچھی ہے راہل گاندی ان کو گالی دیئے ان کو گالی دیئے ہماری وہ پارٹی نہیں ہماری پارٹی دیش کے مددوں کو اٹھائے گی دیش کے مددوں پر بات کرے گی اور ہنڈیٹ پرسنٹ لوگ جو ہے اٹریاکٹ ہوئی گے اس کے اوپر اور لوگوں کی ضرورت ہے دیش کے مدد آپ کا وشواس ہے کہ اگر آپ بے شک ہمارا وشواس ہے ایک دن ایمی پی دیش پر رول کرے گی ایسا آپ کو لگتا ہے بلکل بہت ہی بہت ہی خوبصورت سوچ کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر نورا شیخ سے باتشیت کری ہے ہم آشک کرتے ہیں کہ یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو خاص لگا ہوگا ایسی اور انٹرویو کے ساتھ ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور بہت بہت دھنے بار تھے ڈاکٹر نورا شیخ آپ کا یہ انٹرویو کے لیے بہت خاص باتشیت ہم نے آپ سے کری ہیں آگے بھی آپ سے ملیں گے ضرور اور کوئی نئے انٹرویو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمسکار نمسکار میں ہوں علی عباس تیز رفتہ نیوز میں آپ کا سواگت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کوئی تا دا خبروں گے